کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیر خریہ سے ہوں گے جو آج کی ویڈیو ہے وہ اس کے اندر سب سے پہلی اپ ڈیٹ جو میں آپ کے لئے لے کہیں وہ ہنٹر لیبراڈا کی طرح سے وہ یہ ہیں سولہ ویکس آؤٹ شکاگو پرو سے ہنٹر لیبراڈا اگر آپ ان کی فیزیک کو دیکھیں تو یہ تقریباً آٹھ سے دس سالوں میں جو نئے روپیز باڈی بلڈر آئے ہیں جو نئے افکمنگ باڈی بلڈرز آئے ہیں اس کے اندر یہ سب سے سپیریئر آپ کہہ سکتے ہیں وہ سب سے ڈومینیٹنگ آپ ان کو کہہ لیں کہ یہ پرو ڈیبیو کی ہے اور اولمپیا کے اندر ان کی آٹھ پوزیشن آئی تھی تھوڑا سا مس مارک ہو گئے تو اولمپیا میں لیکن یہ اب دوبارہ پوری زور سے اور حمد سے تیاری کر رہے ہیں اور اگر آپ ان کی فیزیک کو دیکھیں سائی ٹرائسپ کا پوز ہے جس کے اندر آپ دیکھیں کتنے وسکولر لگ رہے ہیں اور ہارڈ لگ رہے ہیں ہیمز دیکھیں کتنے خوبصورت سائی سے لٹکا گیا اور کاز تو ان کی جینٹکس ان کی آؤسٹینڈنگ ہیں ان کی کاز ہے وہ تو کچھ کسی اور ہی سے آرے گی لگ رہے ہیں اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں دو سو ایک اسی پوز ٹریننگ انہوں نے کیفشن دیا ہے دو سو پچھتر فاسٹیڈ اور دو سو اسی پوز ٹریننگ اب انہوں نے دو سو اسی سے دو سو پچھتر کے دوران یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسی دوران یہ اپنے ویڈ کو مینٹین کر کے اپنی بڈی کو صاف کرتے جائیں اور اپنی بڈی کو شارک کرتے جائیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا کامیاب ہو پاتے ہیں یا ان کو اپنا ویڈ سیکریفائز کرنا پڑے گا کنڈیشن اٹین کرنے کے لیے ایبز اور تھائی دیکھیں اس کے اندر کتنے ایبز پرومننٹ ہیں ابھی سوالہ ویکس پڑے ہیں اور کتنا ہارڈ بڑے لگ رہی ہے دیپنیٹی لیئر آف ایٹ تو ہے آبیسلی وارٹر جو ہے وہ بھی ہے مسل کے اندر تو کافی انٹرسٹنگ اور کافی پروگریسیف آف سیزن انہوں نے ابھی اپنا دکھایا ہے اگر آپ دیکھیں پچھلے سال سے جب انہوں نے پرو ڈیبیو کیا تھا تو اس کے اندر جیتے تھے انہوں نے ہر رہا تھا یہ آن گیلرے کو اور میرے حساب سے بلکہ کوئی بھی جو کر انڈسٹری میں بارڈی بیلڈنگز کو فالو کرتا ہے لونگ رن وہ آپ کو کلیلی بتا سکتا ہے کہ انٹر لیبڈالا نے تقریباً آٹھ سے دس لبی ایس جو ہے پیور لین مسل گین کیا ہے میرے خیال میں یہ میچ کرنے چار ہیں اپر بارڈی کو لور بارڈی سے جس کے اسے میں بھی مجھے لگتا ہے کہ لور بارڈی کا انہوں نے تھوڑا سا ریسٹ لی آو ٹریننگز ہے چونکہ لور بارڈی کی جو سٹرونگ پوائنٹ ہے وہ ہے جنڈکل طور پر اور دیکھیں کہ موس مسکولر سائٹ بائی سپ کے اندر دیکھیں مسکولر چسٹ پرمنٹ ہے تھوڑا سا ایک ان کو ایشو ہے اور وہ ہے جو پیکس ہیں ان کے وہ اس کے اندر دینسٹی چاہیے جو کہ آنے والے پر وہ اٹین کر لیں گے اپنی رائے بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے واقعی ویٹ گین کیا ہے میس گین کیا ہے یا یہ پیکچرز کا کمال ہے تو اپنی رائے لازمی کمال بتائیے گا جو اگلی اپ ڈیٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے مائیکل کریزو کی طرف سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ مائیکل کریزو جو ایلیٹ آئی ای بی بی پرو کے کمپیٹیٹر ہیں جو کہ آئی ای بی پرو سٹیج کے اوپر کمپیٹ نہیں کرتے یہ دونوں آئی ای بی بی کے دو فیڈریشنز ہیں اور جو آئی ای ای بی بی ایلیٹ پرو ہے وہ افیلیریٹڈ نہیں ہیں اور اولمیسٹر اولمپیا اور آرنڈ کلاسیو گرہ سے یعنی کہ وہ بیسکلی یورپین شوز کو کور کرتے ہیں اور جس کے اندر سب سے بڑا نام یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مائیکل کریزو کا ہے جو کہ جو آپ یہ روٹین دیکھ رہے ہیں پوزنگ روٹین یہ ان کی وننگ پوزنگ روٹین ہے جو کہ گیٹ پکٹا ٹی وی نے پوسٹ کی ہے اور اگر آپ ان کے فیزیک دیکھیں تو ون آف دا موسٹ پاورفل اور ڈومینیٹنگ فیزیک ہیں اور اگر یہ کمپیٹ کرتے ہیں مسٹر اولمپیا یا آئی ای بی بی پرو کے لیے یہ دیفینیٹلی یہ ٹا فائف کنٹینڈر ہیں آرمز کے اندر میس کے اندر سپیشن کے اندر یہ ہر طرح سے میچ کرتے ہیں آئی ای بی بی پرو باڈی بیلڈر سے یا ہو سکتا ہے کہ انہیں ٹف ٹائم بھی دیں اور بیک کا تھوڑا سا ان کا ٹھیکنس کا ہے ایشو لیکن یہ ہے کہ جب کمپیریزن ہوگا تو پھر ہی آپ کہہ سکتے ہیں برحال یہ اس پیکچرز کے اندر جو ان کی اس کمپیٹیشن کے اندر تھوڑا سا یہ ان کی جو ٹیننگ تھی کلر گرینش آ رہا تھا حالانکہ یہ اس ویڈیو کے اندر تقریباً اچھا ہی ٹینن شو ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ جو پیکچرز آئی ہیں جو پیکچرز دیکھیں ہوں موسٹ آپ لوگوں نے تو اس کے اندر آپ دیکھیں تو گرینش لوک ان کی آ رہی ہے اور تھوڑا سا شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ٹین کی وجہ سے ان کی کنڈیشن کو تھوڑی سی جو آپ کہنے لیک کری ہوگی ٹین کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ ٹین جو ہے وہ بہت بڑا امپیکٹ ڈالتا ہے فزیک کے اوپر اتھلیٹ کی تو میرے خیال کے اندر سارے ٹوز ہیں ان کے پاس اگر یہ سوچ کرتے ہیں آئیوی بی پرو کے اندر تو یہ قابل دید باڈی بلڈر ہوں گے اور پرحل مبارک ہو ان کو انہا سائی بیرین پرو جیتا ہے اور کافی بڑا نام ہے آئیوی بی ایوی بی ایلیٹ پرو کا اور بہت بڑا یککہ آپ کہہ لیں آئیوی بی پرو ایلیٹ والوں کا ہے تو کیا آپ دیکھنا چاہیں گے ان کو اولمپیہ اور آنڈر کلاسک کے سٹیج پر تو ہم اپنی رائے کمرس میں ضرور بتائیے گا اور شیئر کیجئے نیکس اپ ڈیٹ ہمارے پاس بلیسنگ ویڈیو کی طرف سے اور انہوں نے آرنرڈ پوز مارا ہوا ہے اور دیکھیں آپ کے اتنا خوبصورہ لگ رہا ہے کتنی پیاری باڈی ان کی لگ رہی ہے ہیمز بھی اس کے اندر ٹائٹ ہیں اور نیو یارک پو کے اندر ان کا بڑا مقابلہ ہوگا نیک وکر سے نیک وکر بھی کافی ڈینس اور تھک باڈی بلڈر ہیں شورٹ باڈی بلڈر ہیں اگر کمپیر کریں بلیسنگ ویڈیو سے دیکھیں گے کہ نیو یارک پو کے اندر ججز جو میس کی طرف جاتے ہیں یا شیپ کی طرف جاتا ہے اگر شیپ کی طرف جائیں گے تو ڈیپنیٹلی شیپ جو ہے وہ بلیسنگ ویڈیو کی بہت ہی آلہ ہے اور اس کا اندازہ آپ اس اپ ڈیٹ سے دیکھ سکتے ہیں جو کہ بلیسنگ ویڈیو نے اپنے انسٹا پر لگائی ہے اور اس کے اندر یہ دیکھ بتا رہے ہیں کہ جی ان کی جو جو ایبز ہیں جو ویسٹ ٹائنی ویسٹ ہے اس کا جو آپ کہہ رہیں سیکرٹ وہ ہے بریدنگ اور ویکیوم ڈیلی ویکیوم بریدنگ ٹریننگ اور اس کے مطابق تو اگر یہ آپ اس کی بریدنگ پریکٹس کریں گے ٹریننگ کی اور ویکیوم پوز کی پریکٹس کریں گے تو آپ بھی اٹین کر سکتے ہیں ڈیٹ کائنڈ آف لک اور وی ٹیپر آبیسلی جینٹکس جو ہے اور بندے کے الگ ہوتے ہیں لیکن اٹین بی ہیلپ فل بڑا نام ایک اور آیا ہے اس کے اندر اللہ نیو یار پرو کے اندر سوری وہ ہے حسن مصطفیٰ کا جو کہ کمپیٹ کر رہے ہیں پہلے تین بڑے نام سننے کو مل رہے تھے جن میں بلیسنگ آبیوڈے نکوا کر جسوین روڈگرز اور اب یہ بڑا نام ایک اور آیا ہے حسن مصطفیٰ جنہ نے کنفرم کر دیا ہے کہ یہ کمپیٹ کریں گے نیو یار پرو کے اندر اور اگر آپ دیکھیں ان کی فیزیک کو تو یہ ملے میس مسل ٹو مسل میس پر میس سب سے زیادہ ڈینس اور تھک باڈی بلڈر ہیں کنڈیشن لے کے آئیں گے تو ڈیفنیٹلی یہ کسی کو بھی ہرا سکتے ہیں کوئی بھی ان کے راہ کا روڑا نہیں بن سکتا اور یہ سب کو ہرانے کی کپیویٹی رکھتے ہیں تو ڈیفنیٹلی تیاری کر رہے ہیں ڈیگنز لیئر جم لاس ویگرز کے اندر ان دا سپر ویجن آف فلیکس لویس کے اور بریزینین مشہور باڈی بلڈر ہیں ان کے ساتھ یہ ٹریننگ کر رہے ہیں ان کے ٹریننگ پارٹنر ہیں تو میں نام خود نہیں لے رہا ہوں ان کا میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹس میں ان کا مجھے نام بتائیے کہ وہ مشہور باڈی بلڈر جو حسن مصطفیٰ کے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں ریگنز لیئر جم کے اندر ان کا نام نیو یورک پرو کی بات کر رہے ہیں تو نیو یورک پرو کے اندر نک واکر کی اپ ڈیٹ بھی دیکھتے چلتے ہیں اور یہ چسٹ بائی سپ پمپ آفٹر ہائی ڈی یسٹرڈے اور جس کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا ہائی کاروڈیر تھا جس کے مطابق وہ بہت ہی خوبصورت تھی یہ تو سائٹ بائی سپ کے اندر آپ دیکھیں کہ ڈاؤنڈ تھری ڈی شوٹرز کتنے راؤنڈ ہیں اور آمز بھی جو ہے وہ تھری ڈی لوک دے رہی ہیں اور بہت پیارا پوز سٹینڈنگ پوز سائٹ بائی سپ کے اندر لگایا ہے اور میرے خیال میں یہ تک کمپیٹیشن کمپیٹی ڈائیٹ کے دوران گروہ کر رہے ہیں اپنی رائے بتائیے گا برحال آپ کو ان کی فزیک کے اندر کیا چیز پسند آئی اور کیا یہ سٹینڈ کر سکتے ہیں حسن مصطفیٰ کے ساتھ مسل ٹو مسل اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تو سٹیج والے دن تو معلوم ہوئی جائے گا لیکن آپ کے خیال کے مطابق اپنی رائے ضرور بتاتے جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی آج کے لئے اتنا ہی تھا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اگر میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں آپ کو پلیز لائک کیجئے میرے میری ویڈیوز کو سبسکر کیجئے میرے چینل کو